بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا ہے مالک اللہ عزت سیداد عزت کا مالک میرے بھائی علی رضا عزت اپر خلوص اتمام مالک قبول فرمائیں یاد رکھنا آمین ضرور حقیقت کرو دعا مگڑا نا چہرہ تبدیل ہو شکتا ہے قبول کرنے والا چہرہ تبدیل ہو شکتا ہے دعا ہے عزت سیداد عزت کا اتحمد بھی اس عزت والے رکریٹورا مالک قدم بقدم عجرِ حریم اتا دا مالک میرے بھائی نو نال شتداریں دے دوستہ باباں دے عباد و شہاں فرمائیں مالک رزق مال جانج اضافہ فرمائے مالک تمام مادی جیوٹی محنت مالک قبول فرمائے بہت بڑی دعائے آمین سارے ہی شامل ہو سو مالک اللہ ساڑے سچے حقیقی وارش خون حسین امام امبر حق دا جلد زبور مریر حسین حسین کر دے اچھیے علی علی کر دے دامن من جات بہراندہ ہوئے حتہ سان کنہداراندہ ہوئے ربی صلی اللہ محمد و حال محمد و عجل فرجہم بلند سلوات چودہ دہیر زدار تشریف فرما ہو سلوات اتنی بلند پڑو کہ ذکر دیوارس راضی ہو جانے اللہم صلی اللہ محمد محمد اجازت ہے نوکری دا گاز کا کوئی ذاکری دعویٰ نہیں فقط حاضری میرے تو پہلے انتہائی قابل عزت کا وسیعت ملے نواز شاہد میرے بعد میرے تو کروڑا درجہ بہتر پڑھنوالے عزتان عویر میں بلند تشریف فرما ہے اور شام تک کے سلسلہ جاری راست بادشاہ واندہ سب تو چھوٹا نوکرہ اتنا چھوٹا بہت سلیم شاہد جی لفظ چھوٹا بھی میرے تو بڑا ہے تمہیں عبیل ہک کرنا منت بھی کرنا چونکہ تشریف عزت دار ماتمیوں توڑی جتی دی دھول میرے سار پتا جے میری بات سمجھنا جسا ہوں سمجھا میں بولے خدا کے نور کی دھج کو حسین کہتے ہیں سبحان اللہ خدا کے نور کی دھج کو حسین کہتے ہیں دیر بات عزت دارہ نے تائید کیتی اگلیاں ستنا تے کوشش کرنا بے سارے شامل ہو جاؤ خدا کے نور کی دھج کو حسین کہتے ہیں خدای عدل کے جج کو حسین کہتے ہیں شاباش بسم اللہ کرم خدای عدل کے جج کو حسین کہتے ہیں سوچنالے بندنالبات نہیں مننوالے بندنالباتیں خدای عدل کے جج کو حسین کہتے ہیں تلک کے نیاں خریہ لائیو چل رہی دھیر زداری پورے ملک تو ماتمی عزت دار اللہی وے خریہ حسین خدای عدل کے جج کو حسین کہتے ہیں میرے حسین کی عظمت پہ بھوکنے والوں نبی کے آخری حاج کو حسین کہتے ہیں شاباش نبی کے زندہ باد زندہ باد اللہ استعقا فرمائے نبی کے آخری حاج کو بابا جی حسین کہتے ہیں لیڑییں چار سترہ پڑھنا چاہ رہے ہیں یہ میرا وظیفہ سمجھو میری عبادت بھی ہے اور میں تقریباً ہر ڈیو ٹی ایچ اے اور جب سمجھنا بھائی جان چونکہ ماتمیان دی تائید چونکہ ماتمیان دا ہی نو کرا کہ ماتمیان دی تائید چار سترہ پڑھنا چاہنا دوستی ان سے بڑھانے کی ضرورت کیا ہے ماتمی بولے رازیاں دوستی ان سے بڑھانے کی ضرورت کیا ہے کہتے ہیں دنال جنون جائی سمجھ نہیں آئی دوستی ان سے بڑھانے کی ضرورت کیا ہے سام کو دودھ پیلانے کی ضرورت کیا ہے انشاءاللہ سام کو دودھ پیلانے کی ضرورت کیا ہے اور ہاتھ اٹھتے نہیں جن کے کبھی ماتم کے لیے ہاتھ اٹھتے نہیں جن کے کبھی ماتم کے لیے ہاتھ ان سے ملانے کے ضرورت کیا ہے چونکہ دیر سارا سفر تھوڑی دعا مندر صدقہ دیر سارا سفر کرنا ہے تو کوشش کرنا بھی بلکل ہی کم وقت ہے جنہوں کو ہی تھوڑی حوالے کرنا میرے بعد مولد مدہ خان تشریف فرمائیں ایک قصیدہ پڑھنا چاہنا بابا اور بہت ہی منفرد قصیدہ توڑے حوالے کرنا دوسری سارے زندگی ذکر سنیں اور جب تک زندگی ہے بابا دوسری سارے زندگی ذکر سو مالک ذکر توڑی نسنہ چجاری اس ساری رکھ رہے ہیں مالک نصیب فرمائیں کچھ گلنیں سی ہوندی ہیں جڑی ہیں سوکھی ہوندی ہیں بندے سمجھ بھی آن دی ہیں اور بندے بول دی بھی ہیں کچھ گلنیں سی ہوندی ہیں جڑی ہیں ہوندی ہیں آنکھی ہیں اور پرنن والے دہا حق ہوندے کہ اس نے آسان کر کے دوڑے تک پہنچاوے اگر تُسا انہا گلنیں دی قدر کرو تو پھر تک مراج جنہی اور پھر قدردان بیٹھے اور بات روح وصول کرنا والے لوگوں اگر اجازت ہوئے تو میں ایک بی بی تتذکرہ کرنا چاہنا ایک استعمالی شہین تتذکرہ کرنا چاہنا ایک فضائل درنگچ کسیدے درنگچ اس بی بی تے پوری ذاکری کسیدے درنگچ پہلی دفعہ کسیدہ لکھیا گیا ہے تھوڑے میند دا میں فقط دعا لانا چاہنا اگر دا کرے سوڑا اس بی بی تے فضائل کسیدہ پہلی دفعہ لکھیا گیا ہے مسائل تُسی ڈھیل سنیا کسیدہ پہلی دفعہ خوشش کردہ میں تُسی سارے شامل ہو اگر ایک بی بی تتذکرہ کردہ ایک سلوات ہو گلند آواز دن آلہ اجازت ہے بھائی بڑھا سن شرم حیاء دی ملکہ سیدہ نمو سنائے شرم حیاء دی ملکہ سیدہ نمو سنائے شرم حیاء دی ملکہ سیدہ نمو سنائے شرم حیاء دی ملکہ میں پاک میں بیٹھا تاروں خرد سانس کراؤنا چاہنا پھر کچھے شاہر نہیں سہتان دی محسنہ میں شرم حیات ملکہ سہتان دی محسنہ میں شرم حیات ملکہ اے حتفہ دیکھنوں تمام آبین زامنین میری بات غصول کرے شرم حیات ملکہ سہتان دی محسنہ میں شرم حیات ملکہ اے حبہ نصیب بین بین اکبر دی پاک مہ شرم حیات ملکہ سرمی کے بولو ہے دری اللہ اس طرح فرماوے مالک قبول فرماوے مدسر باز مولاد مدہ خان اللہ اس طرح فرماوے ملک رنگ لامن بسم اللہ بابا جی خیرات امن وستعداد جڑے حاضر بیٹھو اور شیر توڑے حوالیں کنا جانا اللہ نے پاک بی بینوں مقام کتنا تاکیت ہے جڑے لفظ سنو دیو میں نے بکھنا نو کر دی محنت زہین ہوئے اللہ نے اس بی بینوں عزت کتنی اتاکیتی بھائی جان اللہ نے شان کتنا تاکیت ہے کیا شان لا جوابیں کیا بخت بے مثالیں کیا شان لا جوابیں کیا بخت بے مثالیں اس عابدہ دی ہو شادی حسین نالے دم کر کے آیتان بڑیا حسن نکار دم کر کے آیتان بڑیا حسن نکار جانا کمہ حویچ اللہ زبا وفا جرمہ یادی ملک اللہ دہریستان دے میں چاکتا میرا بھی میں بسم اللہ کرام مالک تھوڑی اس پہی دا پھنوانا اچھا تشریح گھٹ کرنا کیونکہ قدردان بیٹھے ہو اگر تشریح کرنا پھر وقت بھی ڈھیر چاہید ہے اور کوشش کرنا گل اتنی اسان کر کے جناب تک پھنچہ ہونا چاہنا جیدہ پاک بی بی دا پاک بی بی دا اکد ہویا مولا حسین نالا جیدہ پاک بی بی شہزادہ علی اکبر دی پاک اممہ امام حسین با شادی گھر آئے جیدہ پاک شہزادہ دی حویلے چاہے پاک بی بی شہزادہ علی اکبر دی پاک اممہ پاک بی بی اپنا خود مقام پیٹا سیندن تبجھو کریسو جیدہ پاک بی بی شہزادہ علی اکبر دی پاک اممہ جیدہ پاک بی بی شہزادہ علی اکبر دی پاک اممہ جیدہ پاک زیادہ دی حویلی ہے چاہے پاک بی بی پیاد دیں گا کم آگئی ہے آنکھے میں کبینگی جلی دیں کم آگئی ہے آنکھے میں کبینگی جلی دیں اے میں پختا بھاگا والی بڑھ گئی ہنو علی مرکی تے ام فرواں مصند بی تی سجاہے مرکی تے ام فرواں مصند بی تی سجاہے پھر جائی کر کے صدر زین میں کو آج تو آلی آمیں شرمہ حیاء جیدہ اچھا وہ ملکی بولا ہے دنی میں اچھا بابا میرے نو کریئے پاک بی بی مالک کبول کرنا پاک بی بی اپنا مقام خود پر زینن کام آگئی ہے آنکھے آگے میں کو پیدگی جلی دیں کام آگئی ہے آگے میں کو پیدگی جلی دیں اے میں پختا بھاگا والی بڑھ گئی ہنو علی مرکی تے ام فرواں مصند بی تی سجاہے مرکی تے ام میں فرواں مصند بی تی سجاہے پھر جائی کر کے صدر زین میں کو آج تو آلی آئے شرم ہے یاد ملکہ مرکی تے ام میں فرواں مرکی تے ام میں فرواں خوالے کرنا جانا تھوڑا جیے تب بولو جڑے پچھے بیچو کریم خالق نے اس پاک بی بینوں جڑہ سیلا عطا کیتا ہے جڑہ خصوصی کرم کیتا ہے وہ توڑے حوالے کرنا جانا آن صرف مقام اومیں لیلان کے سپایاں آتپ مگاہ میں رہنے ہو لیلان کے سپاہ اور ماں شہربان و ماں گو سجاد ماں بھولا آگئی چھتا لی ہی جنرے کی تاکر خدا آگئی چھتا لی ہی جنرے کی تاکرم خدا ہے اندی کو توجہ آیا ہمشہ کل مصفحان چرمہ یادی ہچوں سارے ملکے اچھا ہے دلی بس اتنی میری حاضری ہے جو کہ خود میں زبان جڑے بندے سنی آتے آئے ہو ان کے وطن تبہ کے لی دیاں لٹیاں دیاں نو مکان دیا ہوئی فضائل تت اس کی بڑا سونا سنیا اوہ لٹیاں دیاں جڑیاں نانے دے روزے دیا دھرات مانی آئیں جنہاں دا سورج حیاء کرے نا اللہ جانے لی دیاں دیاں بزار کی میں عبور کیتے اس بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اچھا لٹیاں دیاں تو تھی راضی ہوئے انشاءاللہ کوئی دکھ نہ ویکھو دو دکھ ہیں آجو بھائی زنجز دو دکھ توڑے حوالے کردہ مولد مدہ خان اوہ بھی مکانی ہیں سب بھی مکانی ہیں تو سہی یقینن نلی دیاں یہ نو مکان دیاں واسطے آئے یاد رکھنا آج دا دن کوئی دا سمہرم تو گھٹ نہیں بابا کربلہ آج دیر نقصان ہویا لی دیاں دیاں گا اور جڑا نقصان آج ہوئے یاد رکھنا ہے جدہ دو امبھیرا بسم اللہ جدہ حسین اکبر میدان بھیجیا تو جدہ دو امبھیرا گل لگ گیا تا علید دھی سجاد اکبر دے گل لگ گیا تو جلدی دنال بھیرا دے کھول آئی تے روکے آدھی حسین اکبر پہ میں دے میدان حسین منو دیکھ میں علید دھی ہمیں سجاد دے سانگے شام ہو جائے اترنو جدا کر مطا میرا سجاد مرن تو پہلے مر جو بڑے مانا ہے میں علید دیاں دیا نو دو وینڈ سنو ڈھیر اس کا مالے مدہ خان آگئے مطا مکانی ماں حسین دا مطمئن دنو کر جو روکے حر وے لے مانگی کرموں میں نا دوا جلدی دیاں بھیرا سو سن دا رو روکے حر وے لے مانگی کرموں میں نا دوا جلدی دیاں بھیرا سو سن دا آکے ماسو مدیاں دے وی اونسیاں لہا جلدیاں میں بارس حسین دایا کے ماسو مندیاں جلدیاں میں بارس حسین دایا کے ماسو مندیاں اللہ گوائے صلاح کیانے ہوں بڑا ماریا ہے مسلمان علی دیا شریف دیا نو مسلمان علی دیا Dude مسلمان علی دیا گوائے صلاح کیا مسلمان علی دیا خلLove اللہ کو آئے سجادی رات وٹھی ہے باکر قدمت ہتھ لائے رو کے آدھے بابا ہوا تو رات وات بھئی ہے اللہ کو آئے جی میں رونا بچھا یہ آدھے باکر بچڑا میں اتھے رونا ہے میں قبر چھ رونا ہے رو رو کے آدھے سبوری کنا تج کوئی ہو جیا خریب پھیرا بکھا جن سامنے بھیڑ مرینڈی بھئی ہوئے پھرا چھڑایا نہ ہوائے امیدہ قریبہ میں جن سامنے میری بھائی مرحبا مرحبا اللہ جوائے پھرا دیکھنے کچھنا نہیں پھین جدہ امپانی ملے آب ہمیں تسری آئی حسین جل دیا بھائی پھرا دیو راند سٹی آدھی سجاد ویکتہ صحیح شڑک کون بچ کی ہے آئی تو سڑک بھر بھی تو ہیں سڑک سڑک بھی تو ہیں شڑک بھائی مرحبا مرحبا سیدہ دا میرا ذہن کچھ ہو رہی پھر تُسا حکم کیتا ہے دومین کرنا خوشش کریا ہے سارے مکہ ہمیں شامل ہو رہی ہے مرحبا سیدہ دیا میوار عربیاں دلال دے تارتے رات روکے کھڑا دے پیر سجادے مرحبا مرحبا شلامتام کبولو مرحبا 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 سیدہ دے میں چاونے میں یاد او ماسو مادا کرو ہاتھ میرے آلا دے دیو دھیر سزانا او فگرزا میں بھیڑ دے دفعہ مرحبا 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 دیو دھیر سزانا او فگرزا میں بھیڑ دے دفعہ مرحبا 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 او بھیڑ مر گئی جس ان باب دے سینے تو بغیر ندر نہیں آنڈی دراد دے ورچرینی اس حالت نال مفی منکی آخری مینے ان بدھویں ہتھنال سجاد بھیڑ دا میہ چاہے جڑ بندہ جائے ہائی شاملیں جج گلرلہ سہد وی میہ چاہ کے تغیے سجاد آدھا چاند قدم چاہے آئے پیچوں حقا لائے جڑ بھیڑ سجاد دی چاہے تمہاروں دی کھڑیا اللہ دوائے سیدہ دے اممہ کیوں سڈائی جڑ بھیڑ سجاد آدھا کھای اممہ کیوں سڈائی بی بی آدھے ایک لالا تھائر او بی مار ملائیہ ملنا تجھ ریتے لائیوں میرا موقع گئی رشتہ اے اولاد والا مرحبا 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 میرا موقع گئے رشتہ اے اولاد والا موسیقی 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 جناب زاکر عمران شمدی صاحب ان کے بعد زاکر بیت جناب کمر آباز گجر ان کے بعد زوار سبتین مہار اور ان کے بعد شہنی شاہ فضل مصحب شہنی شاہ کالیو قصحب مولک بندوق سدہ مدخان عامل سبتین اٹھا خطاق فرمائیں گے